بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بدین کے اکثر لوگ انہائی دوکے باز اور لالچی تھے اللہ تعالیٰ پر ان کا بلکل ایمان نہیں تھا وہ تجارت میں کم تولتے اور ہر سعودے میں بے ایمانی کرتے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعب علیہ السلام کو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول چنا حضرت شعب علیہ السلام انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے مگر وہ لوگ ان کا مزاق اڑاتے لیکن حضرت شعب علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری پھر کچھ ہی لوگوں نے ان کی بات گوھر سے سنی تو ان کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے یہ دیکھ کر وہاں کے نافرمان سرداروں نے حضرت شعب علیہ السلام کو دھمکی دی سرداروں نے کہا کہ آپ اپنی تبلیغ سے رک جائیں ورنہ ہم آپ اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیں گے دشمنوں کی دھمکی کے بعد حضرت شعب علیہ السلام نے وہاں سے چلنے کی تیاری کر لی وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف نہیں کرتے جو اللہ کے رسول کی دشمن بن جائے انہوں نے آخری بار ان لوگوں کو خبردار کیا انہوں نے کہا کہ اے لوگوں اگر تم نے توبہ نہیں کی تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے جب حضرت شعب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے کافی دور پہنچ گئے تو مدین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا عذاب نازل ہونا شروع ہوا سب سے پہلے وہاں گرمی اور حبز کی ایسی شدید لہر آئی کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے پھر ایک دن اسمان پر دور ایک کالا بادل نمدار ہوا اس بادل میں بجلیاں کڑک رہی تھی مدین کے لوگ بہت خوش ہوئے ان کا خیال تھا کہ اب تھنڈی ہوائیں آئیں گی اور بارش ہوئی وہ سب کے سب بارش میں نہانے کے لیے کھلے میدان میں نکل آئے تب اس بادل سے ان پر آگ کی بارش برسنے لگی اور ان سرکش کافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ